بسم اللہ الرحمن الرحیم فلار یعنی فلاری پلانٹ ہے نن فلاری پلانٹ تو یہ دو چیزیں آپ کو سمجھائیں دی پڑھائیں دی اور اس کے لحاظ سے آپ کو ایک کام کی دیا تھا ایکٹیویٹی نمبر فائل امید ہے کہ آپ نے وہ ایکٹیویٹی مکمل کر لی ہوگی آج بھی ہم چپٹر نمبر دو کا ایک ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر دو کا نام تو آپ لوگ کو یاد ہے نا کیا لکھا ہوا ہے پلانٹ کے بارے میں ہی ہے یہ پورا ٹاپک پورا چپٹر ہم پلانٹ کے بارے میں ہی اس میں پڑھتے رہیں گے تو آج بھی ایک بلکل نئی چیز پڑھنے جا رہے ہیں اب تک جو ہم نے چیزیں پڑھیں اس میں جو تین ویڈیوز میں پارٹس پلانٹ پڑھے تھے فنکشن کے لحاظ سے پھر ہم نے فلار کا سٹرکچر بڑھا فلار کے پارٹس پڑھے پھر فلار کا کام اور پھر فلار کے لحاظ سے پلانٹی ٹائپس آج یہ تو فلار تھا وہ تو اگر آپ پہلے بھی فلار کے بارے میں سنتے رہے تھے اور آپ نے فرس پر میں بھی فلار کے بارے میں چھوٹا پڑھا تھا آج بلکل ایک نئی آرہ ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں تو تیار ہیں آپ لوگ کتاب میں کھولی ہیں آپ نے پیج نمبر پہری نائن پر آج کا ٹاپک موجود ہے اور پینسل آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ آپ چیزوں کو اپنے الفاظ میں نوٹ کر سکیں تو شروع کریں آج کی گلاس تجھے ہارا ٹاپک ایس پھولینیشن مبارہ سننیں پھولینیشن کیا پڑھنے جا رہے ہیں آج ہم پھولینیشن اس ورڈ کا پرونسٹیشن سنا آپ لوگوں نے پھولینیشن کیا ہے پھولینیشن پھولینیشن ایک عمل ہے ایک پروسیس ہے کیا ہوتا ہے اس میں وہ دیفنیشن میں ہم دیکھتے ہیں دیفنیشن 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 سمجھ میں آ جائے گی سب سے پہلا آرڈ یہاں پر آیا ہے تو ٹرانسفر کہاں ہوا پھر ہے سنوا ہوا آپ نے کہیں یہ لفظ ٹرانسفر کا مطلب ہوتا ہے تبادلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا صحیح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا ٹرانسفر میں بائے سے پ actively آگئے ٹرانسفر بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا پھر اس کے بعد یہاں پھر استعمال کیا گیا ہے یہ پولنگ گرینز کیا ہو دیں ہم نے آپ کو فلاہر کا ایک پارٹ پڑھایا تھا سٹیمن کیا دے سٹیمن کیا دے سٹیمن کیا دے سٹیمن کے پارٹس بھی آپ کو بتائے دیں دوارڈ بڑھ 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 دوں ایک بڑھ 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 دیکھئی جیے اس طرح ہم نے بنایا تھا جانے لار میں اس طرح ہم نے بنایا تھا جی یہاں آیا کیا نام تھا اس کا سٹیمن اور ہم نے اس کے دو پارٹس آپ کو بتائے دیں جو خود آپ کو اکثر سے قمد کیا دا انٹر اور دوسرا لی انٹر کا نام یہاں آرہا ہے آگے آئے گا تو میں بات کر رہا تھا پولنگ گریز کے بارے میں یہ جو اینٹر ہے یہ کوئس کا جوہے وہ موٹا حصہ ہوتا ہے کولا ہوا حصہ ہے اس میں باریک باریک ذرات پیدا ہوتے ہیں کیا پیدا ہوتے ہیں بھئی باریک باریک ذرات یہ باری باری ذراع جو انہیں پیدا ہوتے ہیں باری باری پارٹیکلز ہوتے ہیں یہ اینتر کہاں پیدا ہوتے ہیں یہ انہوں میں کیا ہوتے ہیں بہتہ ہوتے ہیں باری باری پارٹیکلز ہوتے ہیں تو ٹرانسپر کے بھی نہیں سمجھ آپ کو بتائے ہم نے آپ کو بتائے اس کے بعد انتر کو آپ کو یاد ہے نا اور یہ ہم نے دوبارک بنایا صحیح انتر ڈیو در اسٹیگمہ اسٹیگمہ یاد ہے اسٹیگمہ بھی ہم نے آپ کو پڑھایا تھا یہ دیکھئے اسٹیگمہ یاد ہے ہم نے آپ کو بتائیا تھا یہ اس طرح کے اسٹرکچر فلاہر میں ہم نے آپ کو پڑھایا تھا اور اس کے پارٹس ہم نے آپ کو بتائے تھے یاد ہے اسٹیگمہ کے ڈیو در چھتے پارٹس ہم نے آپ کو بتائے تھے صحیح پہلاہ حصہ آپ کو یہ بتائے تو اوپر والا اسٹیگمہ یاد ہے اور اس کے بعد یہ کیسرا حصہ تھا؟ کیا تھا؟ پہلا حصہ کیا تھا؟ یہ جو پہلا حصہ تھا ہم نے آپ کو بتایا تھا اور اس کے بعد یہ سٹائل اور یہ اوہری ان کے نام ہم نہیں لکھ رہے کیونکہ ہمارا کار کس سے اس کا نام ہی لکھ رہے ہیں اس کا نام کیا بتایا تھا ہم نے آپ کو اینٹر کیا بتایا تھا؟ اینٹر صحیح اب دیفینیشن کو دوبارہ دیکھیں صحیح the transfer of pollen grain from answer to the stigma is called pollination transfer کی بھی اس کا بتائی میں منتقل ہو جانا یعنی کہاں سے کہاں منتقل ہونا from enter to the stigma مtakی لوگا پولنگریز یعنی پولنگریز ایتر سے اسٹلگمہ پر ممتقل ہونے کا عمل کیا کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے پولنگریز ایتر سے سٹلگمہ پر ممتقل ہونے کا عمل کیا کہلاتا ہے اگر یہاں سے یہاں منتقل ہو جائے یہاں سے اس جگہ منتقل ہو جائے تو یہ عمل کیا کہنا چاہے پولینیشن پرانسفر آف پولنگرین پرام اینثر ٹو سٹیگمہ پولینیشن یعنی پولنگرین اینثر سے سٹیگمہ پر منتقل ہونے کا عمل کیا کہلاتا ہے پولینیشن سمجھے آگے دیگریشن آسان ہے نا مشکل تو نہیں ہے دوبارہ سننیں پرانسفر آف پولنگرین پرام اینثر ٹو سٹیگمہ اس پولینیشن یعنی پولنگرین اینثر سے سٹیگمہ پر منتقل ہونے کا عمل کیا کہلاتا ہے پولینیشن سمجھے آگے بات کریں ہم نے آپ کو بتایا پولنگرین کیا ہوتے ہیں پولنگرین باری باری سٹکچر ہوتے ہیں ملتہائی باری جو عام طور پر عام آنکھ سے نظر نہیں آتے سمجھے کبھی نظر نہیں آتے لیکن عام طور پر عام آنکھ سے نظر نہیں آتے بہت ٹائنس سٹکچر ہوتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ٹرانسپر ہونے کا عامل ہے پولنگرین تو یہاں سے یہاں تک آتے ہیں تو پولنگرین کے کوئی پیر ہوتے ہیں لیکس ہوتی ہیں یا پر لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ وہ پر مارتے ہوئے آجائیں یا اپنے پیروں پر چلتے ہوئے آجائیں ایسا آئے گا ایسا تو نہیں ہے نا پولنگرین تو ہم نے بتایا بہت مارک سے ہیں جو نظر بھی نہیں آتے صحیح تو کیا ان کے پیر ہوتے ہیں کہ چلتے ہوئے آجائیں یا پر ہوتے 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 آجائیں یہ ملتقل ہونے کا عامل کیسے ہوگا صحیح تو یہ اس کا جواب چھپا ہے جہاں ایجنٹس آف پولینیشن ایجنٹس آف پولینیشن کی جو ڈیفنیشن ہے اس میں اس کا جواب چھپا ہوا ہے کیا ہے ایجنٹس آف پولینیشن کی sequence کیا ہے الڈیفن کی pequنے μέ ć distrib Debate 중 ڈیفنوں کے سسدین طورین ٹھیکی ڈیفن beers جو کے سپ �評د دونے Francہ تم انترesome جو ایجنٹنم کو سپ fazendo پولینیشن پولینیشن کی ڈیفن loops ایجنٹس آف پولینیشن سچا چند ڈیفن کی Kane عنوچись بیاد 참ع Rosen ایجنٹس آف دون اور جس کے ذریعے کوئی کام ہو جائے صحیح ہے ایجنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کام کرنے صحیح وہ میڈیم یا وہ واستے جس کے ذریعے پولنگریز ٹرانسپر ہوتے ہیں کہاں ٹرانسپر ہوتے ہیں اینتر سے سٹگمہ پر انہیں کیا کہا جاتا ہے ایجنٹس آف پولینیشن ایجنٹس آف پولینیشن یعنی وہ عوامل وہ فیکٹرز جس کے ذریعے پولنگریز اینتر سے سٹگمہ تک منتقل ہوتے ہیں وہیں کیا کہتے ہیں ایجنٹس آف پولینیشن میں نے بتایا کہ پولنگریز کے نہ تو پر ہوتے ہیں اور نہ ہی پیر ہوتے ہیں تو انہیں یہاں سے یہاں متقل ہونا ہے تو اس کے لیے لازمی طور پر کسی چیز کی ضرورت ہے صحیح کسی میڈیم کی ضرورت ہے کسی واسطے کی ضرورت ہے صحیح تو یہ جو میڈیمز ہیں یہ چاہاں کہہ لاتے ہیں ایجنٹس آف پولینیشن اب بات کر دیں کہ وہ کون سے میڈیم ہیں جو پولنگریز کو اینتر سے سٹگمہ پر پہنچا دیتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر there are 3 ایجنٹس آف پولینیشن بنیادی طور پر 3 ایجنٹس ہیں پولینیشن کے ان کو مسید بھی ڈیوائٹ کیا جا سکتا ہے زیادہ ہو سکتے ہیں اسی مسید نمبر 1 کیا ہے؟ ون نمبر 2 وار اے نمبر 3 انسیکس اوکی؟ نمبر 1 ون نمبر 2 وار اے نمبر 3 انسیکس اور اے نمبر 2 ہوا فر subscribers کیا کہلاتی ہے ویڈ اور اس کے پاس سیکنڈ ایڈج ہے واتر یہ تو آپ جانتے ہیں اے نمبر اچھوئی انسیکس یہ بھی ہم نے آپ کو بتائیں یاد کریں چپٹر نمبر اون میں ہم نے آپ کو بتائے دی انورڈی بریڈ میں انسیکس کیڑے مکوڑے یا ہشرا صحیح تو یہ تین میڈیمز ہیں تین ایجنٹس ہیں جو پولم گرین کو ایجنٹس سے سٹیگما تک لے جاتے ہیں باز پولم گرین بہت ہلکے ہوتے ہیں آپ لوگ کتاب میں دیکھ رہے ہیں یہ جو ایجنٹس آف پولینیشن ہیں اگرے سب یہ بار ہے پیڈ نمبر تھرڈی بر صحیح کچھ حصہ تو 29 پر ہے اور کچھ حصہ 30 پر ہے تو وہاں دیکھتے رہیے گا باز جو پولم گرین ہوتے ہیں وہ بہت لائٹ ہوتے ہیں میں نے تو بتایا وہ چھوٹے ہو دینا یہ تو یہ ہوا کے ذریعے ایجنٹس سے سٹیگما تک پہنچ جاتے ہیں صحیح اس کے بعد پانی میں گھر جاتے ہیں تو بہتے ہوئے ایجنٹس سے سٹیگما تک جا سکتے ہیں پانی میں بہتے ہوئے اور انسیکس آپ جانتے ہیں کہ پولوں پر کھڑے مگوڑے آتے ہیں اتنیاں اور دیدر پڑنے والے یا چلنے والے کھڑے پولوں پر آتے ہیں جو ان کے اندر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں نیکٹر کیا کہتے ہیں نیکٹر پولوں کا جو نس ہوتا ہے وہ اسے اپنی عوضہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں انسیکس تو وہ تو اپنی عوضہ لینے کیلئے آتے ہیں تو ان کی بارڈیز پر یہ پولن گرینز چپک جاتے ہیں پھر وہ ایک پول پر تو نہیں جاتے ہیں ایک پول سے دوسرے پر پھر کہیں سے کہیں جاتے رہتے ہیں تو یہ ان کی بارڈیز پر جو پولن گرینز لگے ہوتے ہیں وہ اگر یہاں چھوڑتے ہیں سٹیگمہ پر تو وہ منتقل ہو گئے صحیح اور یہ منتقل ہونے کا عمل کیا گرانا ہے اور یہ نہیں شرط آج کی امورک کے بارے یہی پورٹ پر لکھا ہوا ہے آپ کو ایکٹیوٹی کرنی ہے کونسی ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی نمبر سکس پیج تھرڈی آپ کی کتاب میں یہ پیج نمبر تھرڈی پر موجود ہے کتابیں نکالیئے پیج نمبر تھرڈی پر یہاں آپ کے پاس یہ ایکٹیوٹی موجود ہے اور یہ کس سے مطالق ہے ایجنٹس آب پولینیشن پولینیشن کی جو ایجنٹس ہیں جو ہم نے آپ کو آج پڑھایا ہیں یہ تین صحیح ان کے نام آپ سے پوچھے گئے تو آپ ان باکسز میں لکھیں گے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آج جو کچھ بھی آپ کو پڑھایا گیا ہے سمجھایا گیا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آج کا ٹپک تھوڑا سا ٹپیکل تھا تھوڑا نیا تھا آپ کے لئے بہت سارے نئے نئے الفاظ بھی استعمال ہوئے تو اس بار کی ضرور دیکھیں آپ یہ سارے نئے الفاظ ہیں پولینیشن ٹرانسفر پولنگرین میڈیم ایجنٹس پولینیشن یہ سارے نئے الفاظ ہیں تو آپ اس ویڈیو کو کم از کم دو مردوہ دیکھیں تاکہ آپ کو چیزیں اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں تو انشاءاللہ اگری ویڈیو میں مزید گفتگو کریں گے لانٹ سے مطالق تب تک کے لئے السلام علیکم مرحمت اللہ وبرکات اللہ آفیس